اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوزر منجوٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں انتروپالوجی کیفے پاکستان یوٹیوب چینل جنہی دو ہزار بیس میں پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک جوڑے پر تشدد اور انہیں حراسہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں عثمان مرزا سمہر دیگر ملزمان کو اس جوڑے پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا موسیقی پاکستان کے درلحکومت اسلامباد کے سیکٹر ای الیون میں ایک جوڑے کو پرہنہ کرنے ان پر تشدد اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے مقدمے میں متاثرہ لڑکی نے مرکزی ملزم عثمان مرزا سمہر دیگر ملزمان کو شنافت کرنے سے انکار کر دیا اس مقدمے میں عثمان مرزا محیب بنگش ادریز قیوم بٹ فرحان شاہین اور عطاو رمان پر ستمبر 2021 میں فرد جمع جرم آئد کی گئی تھی یہ تمام ملزمان اس وقت ریالہ جیل میں کہتے ہیں ملزمان کے وقلہ میں شامل وکیل سفیان چیما نے بی بی سی کو بتایا کہ منگل کو ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اتارہ بانی کے عدالت میں بیان دیتے ہو وہ متاثرہ لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ وہ افراد نہیں ہیں جنہوں نے ان کی برہنہ ویڈیو بنا کر سوشل میرے پر وائد لیتی عدالت میں لڑکی کی جانب سے ایک بیان حلپی جمع کروایا گیا جس میں کہا گیا کہ اس مقدمے میں جو ملزمان نامزد اور گفتان ہیں یہ وہ لوگ نہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور وہ کوئے کے وقت موجود تھے واضح رہے کہ اس مقدمے کی مرکزی ملزم عثمان مرزا محب بنگ شدریس قیوم باٹ فرہان شاہی اور عطاور رمان اڈیالا جیل میں ہیں جبکہ عمر بلال مروت زمان پر ہے بیان حلپی کے مطابق گرفتار شدہ ملزمان میں سے کسی نے یہ تو ان کے ساتھ زبردستی کی نہ ہی زبردستی کو ویڈیو بنائے اور نہ ہی انہوں نے بیل عباس کیا خیال رہے مذکورہ لڑکی نے ماضی میں مجسٹریٹ کے سامنے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ملزم عثمان نے اسے اپنے منگیتر کے ساتھ جنسی عمل کرنے کا کہا اور ایسا نہ کرنے پر اجتماعی جاتی کرنے کی دمکی دیتی مداثرہ لڑکی کے بیان کے مطابق ملزم عثمان کے دوست پر اسے یہی دمکی دے رہے تھے مداثرہ لڑکی نے ملزمان کو شنافت کرنے سے بھی انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان میں سے کسی گوپی انہوں نے پولیس یا پنجیسٹریٹ کے سامنے اپنے بیان میں نامزد کیا ہے نہ ہی شنافت کیا ہے لڑکی نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی گرفتار یا نامزد ملزمان کے خلاف کوئی کاروئی نہیں کرنا چاہتے عدالت میں بیان دیتے ہیں اور مذکورہ لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے یہ سارا معاملہ خود بنایا ہے انہوں نے کسی بھی سٹیمپے پر پردست غبت نہیں کی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کسی بھی ملزم کو نہ شنافت کیا نہ کسی کاغذ پردست غبت کیا بلکہ پولیس یا لکار مختلف وقت میں سادہ کا اغزاز پر ان سے دستغت اور انگوٹھے لگواتے رہے ہیں متاثرہ نڑکی نے موبائل فوٹیج بنانے کے الزامتار ملزم ریحان کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ریحان کو نہیں جانتی اور پولیس نے تھانے میں ریحان سمیں دیگر ملزمان کو مجھے دکھایا تھا اس بیان کے بعد ادالت نے مقدمے کی سماعت 18 جنبید کے لیے ملتوی کر دی قانونی مہرین کا کہنا ہے اگرچہ اس مقدمے میں ریاست فریق اور وزیر عظم کی طرف سے بھی اس جوڑے کو برہنا کر کے ان پر تشدد کرنے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا نوٹ اس لیا گیا تھا لیکن جب متاثرہ فریقی ملزمان کو شنافت کرنے سے انکار کر دے تو پھر ملزمان کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی قانونی مہرین کا مطابق ایسے حالات میں گرفسار افراد صرف رہا ہی نہیں بلکہ بری ہو جائیں گے خیال رہے کہ گزشتہ پر اس جولائی میں پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک لڑکا لڑکی پر تشدد اور انہیں حراسہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں مسمان مرزا سمیت دیگر ملزمان کو اس جوڑے پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ویڈیو کو سامنے آنے کے بعد در اللہ قومت اسلامباد کے ملزمان کو حراسن میں لے لیا تھا مذکورہ ویڈیو کا پچھ کلیفت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان اور اس کے ساتھ یہ کمرے میں نوجوان لڑکی اور لڑکی کو تشدد کر رہے ہیں ویڈیو میں ملزم لڑکے اور لڑکی کو گالیاں دیتے ہیں ان کے چیرے بار بار تھپڑ مارتے ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے دونوں کا کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ویڈیو میں دکھائی دینے والے متاثرہ افراد کوفزدہ ہیں اور بارہاں ان سے درگزر کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاتوم سسکیاں لیتے ہو روتی ہے مگر ملزم ان سے بدتمیزی سے پیش آتا رہتا ہے اپنے ساتھیوں کے امراؤں ان پر تشدد جاری رکھتا ہے ویڈیو کے اختام پر ملزم متاثرہ افراد کو اپنے دونوں بازوں سے پکڑ کر انہیں اچھے طریقے سے گل بائے کرنے کا حکم دیتا ہے جب لڑکا کہتا ہے کہ اس سے چکر آ رہے ہیں تو ملزم اسے مزید بد سلوک کی جاتا ہے چال ماہ جاری رہنے والی تفتیش کے دوران پولیس نے پچیس ستمبر کے روز مقامی عدالت میں جمع کروے کے چلان میں کہا تھا ملزم عثمان مرزا نے اپنے ساتھیوں کے مدد سے اصلہ کے دور پر نہ صرف جوڑے کو برا نہ کیا بلکہ انہیں اس حالت میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا اس چلان میں عثمان مرزا کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا پولیس کے تفتیشی چلان میں مرکزی ملزم عثمان مرزا کے بیان کو حصہ بنایا جس میں انہوں نے دورانے تفتیش پولیس کے سامنے انکشاف کیا 17 اور 19 نومبر 2020 کو دمیانی راست یہ ویڈیو بنائی گئی تھی پولیس چلان میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں سس پی انیویسٹیگیشن اطاور رمان کی سربرائی میں قائم ہونے والے پولیس ٹیم نے اپنے تفتیشی چلان میں کہا کہ عثمان مرزا نے اپنے ساتھیوں کے مدد سے نہ صرف جوڑے کو حب سے بے جاہ میں رکھا بلکہ انہیں زنا کرنے پر بھی مجبور کرتے رہے پولیس کی تفتیشی ٹیم نے اس چلان میں متاثرہ لڑکی اور لڑکے کی بیان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جو انہوں نے مقامی مجسٹریٹ کے سامنے دیا اس چلان میں پولیس نے لڑکی کی بیان کا حوالہ دیتے ہو کہا کہ کمرے میں موجود زیادہ تر افراد نے اس کے منگیتر پر تشدد کیا اور اسے برہنا ہونے پر مجبور کیا جس کے بعد ملزمان نے انہیں آپس میں جنسی عمل کرنے پر مجبور کیا متاثرہ لڑکی میں بیان میں یہ بھی کہا کہ کمرے موجود افراد اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوٹے رہے اور اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہے پولیس کی جانب سے اس مقدمے کی تفتیش کے بعد جو چلانہ دالت میں پیش کیا گیا اس میں کہا گیا کہ ملزم کی نشاندائی پر ویڈیو بنانے والے موبائل فون اور جرانے کے لیے استعمال کیا گیا اس طول برامد کر لیا گیا ہے چلان میں یہ بھی کہا گیا کہ دوران تفتیش ملزم ان پیزال نے انکشاف کیا کہ عثمان مرزم کہنے پر متاثرہ لڑکی اور لڑکی نے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے لی ہے جس سے چھ لاکھ روپے عثمان کو دیئے گئے بلکہ جبکہ باقی رقم دیگر ساتھیوں میں تقنیم کی گئی اس چلان میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم اس پیسوز کا لائسنس پیش نہیں کر سکا جس پر الگ سے غیر قانونی افلا رکھنے اور ایک اور مخدمان درج کیا جائے اچھا جی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے بھائیوں کو سب کو بتانا تھا کہ میں 15 سے 20 دن کے لیے تقریباً بوجہ ایک پرچہ کچھ کمزور انسانوں نے ہم پہ کر رہا ہے جو ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس چکر میں کل شاید زمانتیں کینسل ہو جائیں تو 15 سے 20 دن میرا نمبر ویڈا بند رہے گا اور اس لیے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کریں جس طرح میں بہر رہوں گا تو میں اس کی طرح ایک اور ویڈیو لگا دوں گا تو سب بھائی قواہوں میں یاد رکھیں خوش کریں فینکیو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے اپنے ہوسٹ ابو ذر منجوٹا کو اجازت دیں اللہ حافظ